پھر کل آپ کی کون بات سنے گا عمر صاحب کل آپ کی کون بات سنے گا یہ شور کریں گے نہیں کرو ایسا نہیں کرو یہ پاکستان کی اسیمبلی ہے خدا کے لیے اس کو پاکستان کے تحفظ کے لیے استعمال کرو جذبات میں آ کر یہ باتیں کرنی اچھی نہیں ہیں میں اپنے تجربے پر آپ کو بتا رہا ہوں سننے کا حوصلہ رکھیں سننے کا حوصلہ رکھیں خدا کے لیے آپ بیٹھ جائیں میں نے آپ کی بات مانی ابھی آپ میری بات مانی بیٹھیں آپ بیٹھ جائیں اب بیٹھ جائیں ابھی آپ بیٹھ جائیں تھوڑ دیر بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں نہ کریں گور صاحب آپ بیٹھ جائیں آپ دو گور ہیں کم ایک تو بیٹھ جائے دیکھیں میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے نہیں میں میں پھر آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر اس طرح کرنا ہے دستی صاحب دیکھیں پارلیمان میں یہ ہے کہ آپ اپنا ویو پوائنٹ دے آپ کی جو مخالف سمت ہے اس کو سنے اگر وہ جواب دینا چاہیں تو پھر آپ حوصلے سے جواب سنے پھر اگر آپ کے پاس کوئی کاؤنٹر آرگومنٹ ہے تو آپ دے اگر اجادت دیتا ہے سپیکر تو دے دیں لیکن اگر آپ صرف اپنی بات کریں گے اور دوسرے کی بات نہیں سنیں گے تو پھر مجھے بتائیں مستی خیل یہ کیسے چلائیں گے جی بیریشٹر صاحب آپ کو کلیریفکیشن اگر کرنا چاہیں تو باقی بیٹھ کے سنیں نہ پھر پھر آپ نے شور نہیں کروانا اس طرف سے ہے جی بیریشٹر صاحب سپیکر صاحب میں پوائنٹ آور یہ قرار رہا ہوں کہ انڈر جو پوائنٹ آب آرڈر میں نے اٹھایا ہے وہ رول سیونٹین میں رول سیونٹین کا سب رول ایٹ یہ کہتا ہے جب پوائنٹ آب آرڈر جب ہم اس قسم کا آپ کے سامنے اٹھاتے ہیں اس پر کراس بات نہیں ہو سکتی جو اپنا موقع دے یہ بے شک ادر وائز اگر آپ نے ان کو ٹائم دینا ہے یور کسٹوڈین آب دہ ہاؤس اگر آپ نہ ہیں وہ الگ بات ہوگی جو پوائنٹ آب آرڈر میں نے اٹھا رہا ہے اس پر کراس ٹاک نہیں ہوگی وہ میں آپ کے نوٹس میں with respect to the article لے کے آیا law یہی کہہ رہا ہے کہ اس پر بیاس نہیں ہوگی اس لیے میں کہہ رہا تھا اس کا پوائنٹ آب آرڈر کا جواب نہیں ہے میں دونوں سائیڈ کی آگومنٹ سنیوں آپ نے ایک بات کی ہے تحمل سے سنا گیا ہے دستین صاحب آپ بیٹھ جائیں پلیز دستین آپ بیٹھ جائیں پلیز